اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ ملک شامل کرنے کے نیوز ہیڈ لائنز دیر بالا میں شننگل کے علاقے کھماڈن میں چلتی گانی میں دھماکا چھے افراد موکے پر جا مہد پانچ زخمی پولیس کے مطابق گالی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا پاکستان کا جوئین مبسرین کو مقبوضہ کشمیر بھیجنے کا مطالبہ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں بھارت پر فاشت ہندووں نے جرمن نازیوں کی طرح قبضہ کر لیا ہے مقبوضہ کشمیر میں محصول نوے لاکھ کشمیریوں کی زندگی خطرے میں ہے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی چاہیے یوئین مبسرین کو مقبوضہ کشمیر بھیجا جائے مقبوضہ کشمیر میں سات ہزار سے زائد افراد کو زیر حراست قتل کیا گیا چھ ہزار نامعلوم یا اجتماعی قبرے دریافت ہوئی اسی ہزار سے زائد بچے یتیم ہوئے دس ہزار کشمیر پر ایک فوجی تائنات ہے اسٹریلیا کے معروف قالم نگار سی جے بلیم نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و تشدد کے ہوش ربا آداد و شمار جاری کر دیئے اور وہ زفر گھڑ میں رجب تریو بردگان ہسپتال کے معذور افراد کی ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں آتشت کی لاکھوں روپے مالیت کے مصنوعی اعزاں اور دیگر سامان جل گیا تین فائن ٹینڈرز کے ذریعے آگ بجھانے کی کوشش جاری ریسکیو ذرائع کے مطابق آگ لنگنے سے تحال کسی جانی نقصان کی اطلان نہیں ملی ہیڈلائنز آپ نے جانی اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی روز نیوز